ایسے تو ہم نے ائر کولر کو وہاں سے اٹھا کر چھاؤں میں رکھ دے کیوں کہ اب اس کی ہونے لگی ریپیرنگ سٹارٹ کیونکہ اس دن درام نے کیا کیا تھا ادھر پائپ جو ڈالا تھا اس کا پنکھے وغیرہ ٹوٹ گئے تھے تو ابھی وہ بھائی جو آئے نا جو پہلے یہ ہر ہفتہ خراب ہوتا ہے ہمارا اس لئے بھائی کو پتا ہے بھائی ہر ہفتہ میں نے آنا ہے وہ پنکھے لے کے آگے ہم نے بولا بھی لیتے آئیے گا تو ابھی یہ ہمارا کولر پھر سے بن جائے گا کیونکہ آج بہت تیز دھوپ ہے کہاں ہے سورج کدھر ہے یہ ہے بہت انتہا کی گرمی آج ابھی ایشونہ نا یہاں پر بیٹھے ہوئے انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی کھانا کھایا اپنا اور دھوپ بس یہاں تک آگئی ہے یہاں تک جب دھوپ آئے گی تو یہ بھائی پاگل ہو جائیں گے اتنا گرمی ان کو لگتی ہے نا آپ کی سوچ ہے تو اس میں نے کہاں کولر پھنکہ جلدی سے بنواتے ہیں ان کو وہاں پر شفت کرتے ہیں یہ لو کھانے ہیں کھا کی بیٹھے ہو فل ہو دونوں تم نے کھانا ہے نہیں تم نے بھی نہیں کھانا لگتا ہے بھائی جیک اور میزی نے بھی کھانا کھائے وہ کوئی ٹینچن نہیں ہے بس انڈے دے دو یار یہ مور مجھے سمجھ نہیں آرہی کافی دنوں سے نا یہ ایشونہ کے گھر میں جا رہے ہیں جب ایشونہ نہیں ہوتا ہے نا گھر میں یہ گھوز جاتے ہیں اندر پتہ ان کو ایشونہ کا گھر کیسے پسند آ گیا ہے پھر جب ایشونہ اندر آئیں گے تو ان کو ظاہر باہر نکالنا پڑے گا کیونکہ پھر ان کا کام تمام ہو جائے گا آجو 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 اندر مور تو نہیں ہے نہیں بھائی نکل گیا تھے نکل گیا تھے صحیح ہے گرمی نہیں لگ رہی تمہیں ہاں چلو السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں یار آج بہت زیادہ گرمی ہے اور آج ایش اور فیونا ہمارے بہت زیادہ تنگ ہو رہے تھے اور پریشان یہ تھی کہ ان کا کولر ہو گیا تھا خراب لیکن ہم فائنل یہ کولر ان کا بن چکا ہے اور اب ہمارے ایش اور فیونا تھنڈی تھنڈی ہوا کھا رہے ہیں لیکن یہ جو کولر ہم لائے تھے نا اتنے کا کولر نہیں تھا جتنا اس کو بنوانے پر خرچہ ہو گیا دھوگنا خرچہ ہو گیا اس سے اچھا تھا کہ ہم کوئی اچھے والا کولر لیتے سٹین کو میں نے بولا بھی تھا ہے نا سٹین یہ بات اٹھو کر لو تو آپ کو میں نے بولا تھا کہ اچھے والا ہے لیکن نہیں یار کچھ نہیں ہوتا اچھے والا یار سولر والے نہیں ہوتا میں نے سمجھے تھا کہ اس کے اوپر ہم سولر پلیٹ لگا لیں گے اس لئے میں نے یہ والا لیا تھا وہ جو ہوتے ہیں وہ دوسرے والے وہ پھر لائٹ وغیر نہیں ہوتی تو پھر مسئلہ کرتا ہے یہ بھی تم نے سولر نہیں لگوا ہے اس لئے تم میری بات کو مان لیتے ہیں ایتنا عذاب نہ آتا اچھا گا اب تو بن چکا اگر یہ اب خراب ہوا نا پھر ہم اس کو توڑ دیں گے میں نے پہلے بھی لاسرم ایسے بولا تھا لیکن کوئی نے گزارا ہو رہا ہے تو اب انشاءاللہ یہ کام کرے گا اب تنگ نہیں کرے گا سبتہ نہیں درہا آج صبح صبح تو میں میں گھڑ نیوز دے دیتا ہوں ہاں ہمارے جائے کر وزی آپس میں کتنا لڑائی کرتے تھے بلکل لیکن کل میں نے دیکھا دونوں نہ ادھر بیٹھے ہوئے تھے اس جگہ پہ اور آفاس میں کھیل رہے تھے لڑ بھی نہیں رہے تھے سبتہان اچھا پہلے تو ایک دوسرے قریب جا کے مارتے تھے اب کھیل رہے تھے ہاں اب دری نہیں رہی تھی وزی اور یہ شعور بھی نہیں کر رہا میں کل سے دیکھ رہا ہوں آواز نہیں آریز کی نوٹ کیا ہے ہاں ایسے آج صبح تو کوئی شعور نہیں تھا کل تھوڑا سا کیا تھا اب بھی دیکھیں گے میں آپ کتنا چنور کریں جاک تو ادھر ہی ہے جاک اندر ہے تو بھی دال دو دیکھیں کہ کیا کریں گے جاک نے جاک نے تمہارے لیے گھر دھون لیا تمہارے لیا positive جاک کیا لگ رہا تمہیں جاک جاو جاو تمہارے ہی ہے نہیں جا جا نہ بھی اس کا mood ۔ کھلا بازے ہیں شروع کر دی اس نے سب کس میں جانا چاہتے ہیں ڈوڑی جلدی دوستیو پھر اندے بچے آئیں ابھینا تو آپ کیا کر رہے ہیں اس انکیوبیتر کے اندوں میں دروازے بھی بند پکا پکا چلو ٹھیک ہے اور باقی چیک کر لیتے ہیں اس میں نہیں ہو رہا ہے اس میں یہ خراب لگ رہا ہے یہ ٹھیک ہے دیکھ رہا ہے کچھ انڈے ٹھیک ہے کچھ خراب ہے بھائی گرمی کی وجہ سے سوارے پرندوں کے موں کھولے ہیں بہت زیادہ گرمی ہے نا اس وقت یہ مور دیکھنے سوارے مرگی اور تو اور اگل کو بھی آج گرمی لگ رہے اس نے بھی اپنا موں کھولا گا گا گرمی کی وجہ سے پیچارے مکو پیرٹس کو بھی گرمی لگ رہی ہے دیکھ رہے ہیں آپ کافی زیادہ یہ اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ ہوا لگے اور ہمیں یہ موں ہمارا بند ہو گرمی جب لگتے ہیں نا کسی پرندے کو یا جانور کو اپنا موں کھول لیتا ہے جیسے ڈاکز کرتے ہیں ویسے باقی پرندے بھی کرتے ہیں بس سیفٹی دوم کے پرندے ٹھیک ہیں یہاں پر کیونکہ دھوپنی ہے نا اس وجہ سے یہ خوش ہیں چین خراب ہیں یہ اٹھا جاؤ دے دو مجھے دے دو یہ بھی خراب ہے یہ بھی خراب ہے اور یہ بھی خراب ہے اور بچہ کیسے ہیں مورکہ بچہ بلکل ٹھیک ہے دیکھاؤ دیکھو سیپیان اس کے پنک کتنا بڑے ہو گئے یار ایک دن کی اندر اندر دیکھو یہ دیکھو مالشواللہ ہاں بلکل 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 یہ انٹ اتر آپ کے رہے ہیں خراب ہے تو ان کو ہم توڑ دیں گے خراب تھا خراب تھا اور ڈالو چلو اور پھینکو اوے بلکل انڈے خراب تھے اور اس میں بچہ بن رہا نہیں نہیں خراب ہے انڈا خراب ہے یہ دیکھیں خراب میں نے صحیح بولا بلکل ہم نے بہر نکال دیا اور چوزوں کو میں نے کھول دیا ہے کہ تھوڑا تھی شام ہے یہاں پر چگمگ لیں گے تو اسے ہیں کہ ان کے لئے اور ابھی سٹا ہے انڈا ہو جارا انڈا ہو جارا انڈا ہو جارا وہ مورکہ انڈا چھو جاؤ پلیز مورکہ بچہ جو ہے وہ کل سے نکلا ہوئے ہیں اس نے کچھ کھایا بھی نہیں ان کی ماں اڈوں پر بیٹھی ہوئی ہے اس کو لے کے دیکھو یہاں پر چھوڑو انڈوں کے ساتھ دوستی چھوڑ دیو پھر ان کی ماں انڈوں کو نہ چھوڑ دے دوسرے انڈے نہیں چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دیتے ہیں اور یہ دانا وغیرہ کھائے گا چلو بھئی کھالو اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے گا دانا کیسے کھاتے ہیں اے ایگل یار شتین دیکھ رہے تھے ایگل اس کے پاس آیا تھا حملہ کرنے کے لیے مردہ چیزوں پر حملہ کرتا ہے جب دیکھتا ہے کہ چھوڑ مردہ چیزوں پر حملہ کرتا ہے زندہ پر نہیں کرتا مجھے اتنا پتا ہے بھائی اس کا یہ دمائنے ساتھی ہیں ان کے ساتھ گھومتے رہو چلو شابہاں بھاغو 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 یہ میرا خیال میں کہتا ہے مجھے باہر نکالو کب کافی تائم سے شہر مچار آجو یار تم آجو کوئی بات اب خوش ہو خوش ہو یا نہیں کیا بول رہا ہاں السلام علیکم یہ بھی کہہ رہی تھی مجھے بھی اٹھاؤ اس لئے برتن ہٹایا ہے یہ بھی بات صحیح مانگتے ہیں یہ تمہارے ساتھ جیک کھیل رہے ہیں میرے ساتھ ویزی کھیل رہی ہے اور دیکھو میں قریب سوڑا سا بولتا ہوں میرے سے کھیلنے لگ جاتی ہے asing آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو جیک اچھا لگتے ہیں مجھے اور کچھے لگتے ہیں یہ احساس کریں اگر ب تھو گا ہو گیا تو آج دوستو ہم نے سوچا ہے کہ کیوں نہ ہم باہر کے سحر کرا دے گل graph ناری سیپتہین پر کھول دیتیں NSرین صحیح ہے نا بچارے ایک جگہ پر بند ہیں تھوڑی سی صفائی بھی کر لیں گے اور تھوڑا سا باہر بھی ان کو گھما لیں گے سہی ہے نکال ہوئے کے کر کے سارے نکالتے ہیں آج نکالتے ہیں سب کا بوتروں کو اور جن کے پر ہے نا ان کو رہنے دینا صحیح ہے وہ اڑ جائیں گے نہیں تو دو پھینک دو پھینک دو اوے اس کے پر تھے یار دماغ ٹھیک ہے تمہارا تھوڑے 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 کہاں ہے پورے پا رہے ہیں اس کے در لگ رہا ہے یار اب مجھے اٹھا 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 پکڑ سب کو سب کو سب کو ہونے ہونے مالا چھوڑے ہونے ملے ہونے ملے ہونے چلے 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 تو تِسا بروع وارے بچ گیا یہ بھی گیا یہ بھی گیا تیار سارے کے سارے کبوترنہ اس سائیڈ پر آگے ان سب کے پر کٹوا ہمیں یہ اڑ کے کہیں نہیں جائیں گے اس کا ملہ بھی ہوا کہ بھائی یہاں کے ان کو عادت ہو جائے گی کہ بھائی ادھر بھی رہنا ہے ہم نے ہاں اچھے لگ رہا ہم کو اس ٹائم نہ کھول دیا کریں گے ہاں 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 کبوتر کیوں کہ کچھ دیر کے لیے اندر رہتے ہیں کافی دیرے باہر بھی رہتے ہیں ان کو عادت ہونی چاہیے باہر رہنے کی بھی اس لیے بھائی تراب صاحب نے یہ آئیڈیا نکالا ہے تو یہ صحیح آئیڈیا میں ریلیکس ہو رہے ہیں یہ والے کبوتر مارے سارے ہاں 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 فینسی بھی ہے میکس ہے میکس اپ ہو گیا نا فینسی بھی اس کے ساتھ جو جو جانا چاہے گا خود با خود اپنے گھر چلا جائے گا دیکھ رہا ہوں ستہ میں جا رہے ہیں سارے آجو بھئی آجو خود با خود اپنے گھر میں جاؤ ان کی اکل میں بہت آگیا کہ یہاں سے جانا ہے شاہباش 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 چلا بھائی صاحب چلا بھائی صاحب تمہارے دوست اندر پہنچ گئے تمہیں ادھر ہی ہو بھی جاؤ آواز سنو رہا کبوتروں کی بہت خوش ہے یہ آواز بچپن کی آدلہ دیتی ہے جب ہم کسی ایسے گھر سے گزرتے تھے جہاں پر کبوتر ہوتے ہیں جہاں پر ایک شاپ ہوتی تھی کبوتروں کی ہاں 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 شکر ہیار ہمارے پودے ماسٹر کیش کے بہال ہو رہے ہیں مطلب کہ ان کی گروتھ ہونا ہوگی اچھی سے تو بس بہت جلد ہی ہم ادھر وی رینوویشن سٹارٹ کر دیں گے تو آپ بھی کہہ رہا تھا ہا کل تو مجھے لگتا ہے اس کا mood بھی بن رہا ہے اس کو سیٹ کرانے کا اور یہاں پر پرندے رکھنے کا ہم نے کل ہی نیو بکرہ لیا ہے اپنا دیکھیں ہمارا بکرہ گھاس کتنی شوق سے کھا رہا ہے یہ دیکھیں دیکھیں کتنا اچھ ہے نا گھاس کھاتا ہے یہ چلو ہم نے فیونو کو بند کر دیا تھا بھی ایش کو بند کر اندر ان جا رہا ہے ادھر جانے رہا ہے اپنی جگہ پر گھاس کھا ہی جا رہا ہے چلو چلو پیلو پانی پینا رہا ایش اور فنو دونوں کو میں نے ایک ساتھ بند کر دیا ہے اب رات ساری یہی پر بیٹھے رہیں گے کیونکہ یہاں پر ہوا چلتی رہتی ہے اس وجہ سے ہمارے ڈاگر کسی اور نسل کے ہوتے ہیں جو گرمی میں رہنے کے عادی ہوتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں روز ان کو شام کی ٹائم لے جائے کرتے ہیں واکٹر آنے کے لئے لیکن ان کو لے کے جب جاتے ہیں اس موسم میں گرم موسم میں تو یہ بھاگتے ہیں ان کی سانس چٹ جاتی ہے ان کو گرمی زیادہ لگتی ہے اس لئے ہم ان کو شام کی ٹائم بند کر دیتے ہیں اور دن میں وہ ادھر کولر کے ساتھ ہی رہتے ہیں بس جو ہی ٹھنڈا موسم سٹارٹ ہوگا نا سردیاں آئیں گی تو یہ روز باہر جائے کریں گے انجوائے کرنے کے لئے تو یہ تھی دوستو آج کی ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگیا تو لائک لازمین کر دیجئے گا اور ہمارے چینل شیئر میں دہاک کو سبسکرائب بھی لازمین کر دیجئے گا ملیں گے انشاءاللہ کل ابھی کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ ایک کام کرو تم ٹھیک ہو جاؤ ٹھیک ہے اور ابھی میں نے بیمار ہونا مجھے بہت مسئلہ ہو رہا ہے میں ٹھیک ہوں ٹھیک ہوں تمہارے ساتھ نہیں کام کرتا سکارے تمہارے ساتھ نہیں رہتا سکارے میں نے کام کیا نا تھوڑے بہت تمہارے ساتھ نہیں ہوتی نا یار میں کیا تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ یار ٹھیک ہے ہی در آجتا